اسلام علیکم بلکم ٹو لاؤ انفرمیشن آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ڈومیسل کیسے بنواتے ہیں اور ڈومیسل بنوانے کے لئے کون سے ڈاکومنٹس کی ضرورت پڑتی ہے تو آئیے ویورز اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں ڈومیسل بنوانا کیوں ضروری آتا ہے کسی بھی جوب کے لئے جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو پاکستان میں کوٹا سسٹرم ہیں جوب کے لئے تو اس لئے اس کی ضرورت پڑتی ہے اور جو بھی آپ گورنمنٹ کی ویکنسی کے لئے اپلائی کریں گے تو آپ کے لئے ڈومیسل ریکوائر کیا جاتا ہے ڈومیسل ایک ایسا ڈاکومنٹس ہے جو کمپلسری طور پر آپ کو چاہیے ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں ڈومیسل بنوانے کے لئے آپ کو کون سے ڈاکومنٹس کی ضرورت پڑتی ہے سب سے پہلے آپ نے دو فارم پر چیز کرنے ہیں فارم پی اینڈ فارم پی ون یہ آپ پر ڈونلوڈ بھی کر سکتے ہیں ان کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے اس کے بعد آپ کا شناتی کارڈ بنا ہوا تو اس کی کوپی اگر شناتی کارڈ نہیں بنا ہوا تو بے فارم یا برسارٹیفیکٹ لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ فادر یا مدر کی سین ای سی کی کوپی بھی اٹیج کر سکتے ہیں تیسرے نمبر پر آپ کو تین پاسپورٹ سائز پکچر چاہیے اور ان کا وائٹ بیکرونڈ ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کو پراپٹی ڈوکومنٹ چاہیے ہوتے ہیں ریجسٹری وغیرہ کی کوپی آپ نے ساتھ اٹیج کرنی ہے اگر آپ گھر کے مالک ہیں نہیں تو آپ بجلی کا بل بھی اٹیج کر سکتے ہیں یا پانی یا گیس کا عام طور پر بجلی کا بل ہر بندہ اٹیج کرتا ہے اس کے علاوہ ووٹر لیسٹ یا ریزیڈنس آرٹیفیکٹ اگر آپ قرائدار ہیں تو رینٹ ایگریمنٹ بھی ساتھ اٹیج کر سکتے ہیں اس کے بعد پانچویں نمبر پر بینک چلان ہوتا ہے وہ آپ نے فیل کر کے بینک میں جمع کروانے کے بعد ساتھ اٹیج کرنا ہوتا ہے اس کے بعد ایجوکیشنل سارٹیفیکٹ آپ نے جتنی بھی ایجوکیشن حاصل کی ہے ان کی ساری سارٹیفیکٹ آپ نے اٹیج کر دینی ہے اب بات کرتے ہیں فارم پی کو آپ نے کیسے فیل کرنا ہے اس میں سب سے پہلے اوپر تو یہاں پہ نیچے یہ جگہ خالی ہوتی ہے تو یہاں پہ آپ جس زلے کا بنوارے ہوتے ہیں وہ آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے بلوک لیٹرز کے اندر یہاں پہ اپنا نام اور بلدیت لکھنی ہے کمپلیٹ آپ نے اڈریس لکھنا ہے اس لائن پہ آپ نے جس جگہ پہ آپ ریحیش پذیر ہیں اس ترسیل کا نام پھر ڈسٹرک کا نام آپ نے لکھنا ہے اور یہ والی لائن امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ یہاں پہ اس زلے میں کب آئے ہیں کب سے اس زلے میں ریحیش پذیر ہیں اگر تو آپ ایک ڈسٹرک سے دوسرے ڈسٹرک میں آئے ہیں تو پھر آپ نے بتانا کتنے سال آپ کو ہو گئے ہیں ادر وائز آپ شروع سے اسی ڈسٹرک میں ریحیش پذیر ہیں اسی ڈسٹرک کا یہ آپ ڈومیسل بنوار ہیں تو پھر آپ نے یہاں پہ سنس برتھ لکھ دینا ہے اس کے بعد آگے نیکس جو کالم ہے یہاں پہ آپ نے جس ڈسٹرک کے لیے آپ ڈومیسل کے لیے اپلائی کر رہے ہیں وہ یہاں پہ لکھا جائے گا اس کے بعد آگے جو لائن لکھی ہوتے ہیں یہاں پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے فرس مارٹ 1947 کے بعد یا اس کے درمیان آپ نہ تو کبھی انڈیا گئے ہیں اور نہ کبھی انڈیا سے ہجرت کر کے پاکستان ہیں اور کسی مقصد کے لیے آپ گئے تھے تو پھر آپ نے ویزا نمبر یہاں پہ لکھنا ہے اور ڈیٹ لکھنی ہے آپ نے کب گئے تھے اور اس کے علاوہ پاسپورٹ آپ نے کہاں سے ایشو کروایا تھا یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے یہ لکھنے کے بعد جو نیکس کالا میں اس میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ میریڈ ہیں یا سنگل ہیں یا ویڈو ہیں اس کے علاوہ اگر آپ میریڈ ہیں تو پھر یہاں پہ آپ نے وائف یا ہزبنڈ کا نام لکھنا ہے اس کے علاوہ جو نیکس کالا میں یہاں پہ آپ نے بچوں کے نیم اور ان کی ایج لکھنا ہے اگر زیادہ ہیں تو پھر آگے بھی لکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ لکھ دینا ہے ٹریڈ اینڈ اککوپیشن کے اندر آپ کیا کام کرتے ہیں اگر سٹوڈنٹ ہوئے تو آپ نے یہاں پہ سٹوڈنٹ لکھ دینا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ مارک آف ایڈنٹیفیکیشن لکھ دینا ہے یہاں پہ نیچے آپ نے سگنیچر کرنا ہے آپ نے جگہ کا نام لکھنا ہے اور ڈیٹ لکھنے کے بعد یہ آپ کا فارم فیل ہو جائے گا آگے تب فارم پی ون اس طرح سے فارم پی ون ہوتا ہے یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے اوپر نام لکھنا ہے اس کے بعد یہ والی جگہیں آپ نے بلکل چھوڑ دینا ہے یہاں تک آپ نے نیچے تک کچھ بھی نہیں لکھنا ہے اس کے بعد یہ دوسرا پاس شروع ہو رہا ہے پارٹیکولر ریلیٹنگ ٹو دا اپلیکانٹ یہاں پہ آپ نے اپنا فل نیم لکھنا ہے پادر نیم لکھنا ہے اور یہاں پہ موبائل نمبر لکھنا ہے اس کے بعد اگر آپ آؤٹ آف کنٹری رہتے ہیں وہاں پہ بھی آپ کی ریحیش بجیر ہے تو وہ یہاں پہ ان کالمز کے اندر آپ نے اڈریس لکھنا ہوتا ہے اگر آپ نہیں رہتے تو پھر آپ نے اس کو نیل کر دینا ہے اب کس جگہ پہ ڈومیسل بنوارے ہیں وہ آپ نے لکھنا ہے صوبہ کون سا لگتا ہے پنجاب ہے کون سا ہے وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے اگر میریٹ ہیں یا سنگل ہیں وہ آپ لکھیں گے پھر آپ ڈیٹ آف برث یہاں پہ لکھیں گے اپنی اگر آپ کی بچے ہیں تو ان کی ڈیٹیل لکھنی ہے آپ نے جیسے فارم پی میں آپ نے لکھی تھی اگر نہیں ہے تو اسی طرح سے بالکل نیل کر دینا ہے پھر ٹریڈ اڈ اکوپیشن کے اندر سٹوڈنٹ لکھ دینا ہے مارکس آف ایڈنٹیفکیشن کوئی ہے تو لکھیں گے نہیں تو اس کو بھی نیل کر دیں گے یہاں پہ آپ نے ڈیٹ لکھنی ہے اگر آپ کو تین عدد تصویریں چاہیے ہوتی ہیں فریش پاسپورٹ سائز کی اور ان کا وائٹ بیگرونڈ ہونا چاہیے دو تصویریں آپ نے فارم پی پہ اٹیش کرنی ہے اور ایک تصویر آپ نے فارم پی ون پہ اٹیش کر دینی ہے اگلا جو سٹیپ اپ وہ یہ ہے کہ آپ نے چلان فارم کو فیل کرنا ہوتا ہے چلان فارم 32 اے کا آپ نے پرچیز کرنا ہے اور اس کی تین کوپیز آپ نے بنا لینے یا تو تین پرچیز کر لینے اگر آپ کے پاس ایک ہے تو پھر اس کی دو فوٹو کاپیز کروانی ہے آپ نے کافی زیادہ سٹیپ پتا ہی نہیں ہوتا کہ اس کو فیل کیسے کرنا ہے بینک میں لین میں جاتے ہیں اس کے بعد اکاؤنٹ کا نہیں پتا ہوتا کس میں سب میٹ کروانا ہے تو پھر دوبارہ سے ان کو واپس بیج دیا جاتا ہے سب سے پہلے دوسرے کالم کے اندر آپ نے فل نیم اور ولیت لکھنی ہے یہ تیسرا بھی چھوڑ دینا ہے یہاں پہ آپ نے اماؤنٹ لکھنی ہے جو اس ڈومیسل کی فیس ہے وہ دو سو روپے ہے آپ نے یہاں پہ 200 روپیز لکھنا ہے اور ہیڈ آف اکاؤنٹ جو ہوتا ہے یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس کے بغیر آپ کا چلان سب میٹ نہیں ہوتا تو یہاں پہ ہیڈ آف اکاؤنٹ لکھنا ہے ہیڈ آف اکاؤنٹ میں نے یہاں پہ نیچے دیا ہوا ہے سی او سی او سی ایٹ زیرو سیکس سی او سی او سی ایٹ زیرو سیکس ڈومیسل پنجاب کیلئے جو ہم سب میٹ کرواتے ہیں یہاں پہ یہی اکاؤنٹ ہیڈ آف اکاؤنٹ لکھا جاتا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ نیچے سینیچر کر دینے ہیں ڈیٹ لکھنی ہے یہاں پہ اماؤنٹ لکھنی ہے ورڈز کے اندر اور یہ آپ نیشنل بینک کی کسی بھی آتھورائز برانچ میں جمع کروا سکتے ہیں ہر برانچ میں سب میٹ نہیں ہوتا لیکن آپ نے اس کو آتھورائز برانچ میں سب میٹ کروانا ہوتا ہے نیکس ٹیپ میں آپ نے بیان حلفی لکھنا ہوتا ہے پچاس روپے والے سٹام پیپر کے اوپے بیان حلفی لکھنے کا طریقہ میں نے پہلے آر ایڈی بتایا ہوا ہے تو آپ میری وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں لیکن پھر بھی یہاں پہ تھوڑا سا میں آپ گائیڈ کر دیتا ہوں سب سے پہلے اوپر آپ نے اپنا فول نیم شناتی کا نمبر اور اڈریس لکھنا ہے اور حلفن بیان کرتا یا کرتی ہوں پھر اس کے بعد پدائش کا زلہ لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے کہ یہ من محلف یا من محلفہ نے مورخہ ایک مارچ انیس سو سنتالیس کے بعد کبھی بھی انڈیا ہجرت نہیں کیا اور نہ کسی اوپ مقصد کے لئے گیا ہے اس کے بعد ڈومیسل حاصل کرنے کے لئے دی گئی تمام علومات درست اور ٹھیک ہیں من محلف نے اس سے پہلے کسی اور زلے میں ڈومیسل حاصل کرنے کے لئے درخواہ نہیں دی اور نہ کبھی ڈومیسل حاصل کرنے کے بعد دے گا اس کے بعد یہ قانونی لائن ہوتی ہے یہ عام طور پر ہر بیان حلفی کے ساتھ لکھی جاتی ہے بیان حلفی میرے علم و یقین کے مطابق درست ہے اور کوئی امام مخفی یا پشیدہ نہ رکھا کے لئے حد تحریر کا دیتا ہے کہ سنتالا ڈیٹ لکھی دیں گے نیچے آپ نے اپنا نام اور والدیت اور دستخط اور انگوٹھا لگا کر اس کو دے دینا ہے یہاں پہ ایک اور بات آپ نے یاد رکھنی ہے اگر آپ کے شناتی کارڈ پر دو ایڈریس لکھا ہوا ہے تو آپ کسی ایک دلے سے بنوا رہے ہیں جو شناتی کارڈ کے اوپر منشن ہے تو پھر آپ کو ایک اور ایفیڈیوٹ دینا پڑے گا جسے این او سی کہا جاتا ہے اس کے اندر باقی تو سارا کچھ سیم لکھا جائے گا لیکن اس میں ایک چیز اور لکھی جاتی ہے کہ آپ نے سابقہ جو زلہ ہوگا اس سے آپ نے ڈومیسل حاصل نہیں کیا ہے اور نہ ہی کبھی اندہ کریں گے تو یہ لکھنے کے بعد آپ نے فائل کے ساتھ اس کو بھی اٹیج کر دینا پھر آپ کے دو ایفیڈیوٹ ساتھ اٹیج ہو جائیں گے اس کے بعد آپ نے یوٹیلٹی بیلز کی کوپی اٹیج کرنی ہے بجلی کی بیل پاننگ گیس کی آپ لگا سکتے ہیں عام طور پر بجلی کے بیل کی لگائی جاتی ہے اور اس کے ساتھ آپ نے ایجوکیشنل سارٹیفیکٹس جتنی بھی آپ کے میٹرک انٹرپ بھی ہے وغیرہ سارا کچھ آپ نے اٹیج کر دینا اٹیج کرنے کے بعد آپ نے ان کو اٹیج کروانا ہے اٹیج کروانے کے لئے آپ کے پاس دو اپشن مجود ہیں یا تو آپ ان کو نوٹری پبلک سے اٹیج کروا سکتے ہیں نوٹری پبلک سے اگر اٹیج کروائیں گے تو اس طرح سے آپ کی فائل کے اوپر سٹمپ لگا دی جائیں گی فارم پی پر فارم پی ون اور باقی جتنے بھی ڈاکومنٹس آپ نے اٹیج کی ہوں گے اور اس کے علاوہ فارم پی کے اوپر پانچ روپے والی گرین کلر کی نوٹری پبلک کی ایک ٹکٹ ہوتی ہے یہ بھی اس کے ساتھ اٹیج ہو جائے گی اگر آپ نوٹری پبلک سے اٹیج نہیں کروا سکتے تو آپ گریڈ سیونٹین کے کسی بھی آفیسر گورنمنٹ جو آفیسر ہوتے ہیں ان سے اٹیج کروا سکتے ہیں نیکسٹ اپ کے اندر آپ نے ایک چیک لسٹ بنانی ہوتی ہے چیک لسٹ کے اندر آپ نے بتانا جو جو ڈاکومنٹس اٹیج کی ہیں اور جو نہیں کی ہیں تو یہ بھی ساتھ فیل کے اٹیج کی جاتی ہے اگر آپ کے پاس یہ مجود نہیں ہے تو آپ اس کو اٹیج نہ بھی کریں تو کوئی بات نہیں ہے اس کے بغیر بھی کام چاہ جاتا ہے آپ نے اپنی فیل جب کمپلیٹ کر لینی ہے فیل کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ اس کو پنجاب میں کسی بھی خیدبند مرکز میں لے کے جائیں گے ہر دلے میں خیدبند مرکز بنے ہوئے ہیں تو آپ نے وہاں پہ جا کے اس کو سب میٹ کروانا ہے خیدبند مرکز میں جانے سے پہلے آپ نے دھیان رکھنا ہے اگر آپ کا شناتی کارڈ بننا ہوئے تو اوریجنل شناتی کارڈ ساتھ لے کے جانا ہے نہیں تو بے فارم لے کے جانا ہے اگر بے فارم ہے تو پھر آپ کو والد یا والدہ کے ساتھ جانا پڑے گا وہاں پہ سب میٹ کروانے کے بعد آپ کو ٹوکن نمبر جاری کر دیا جائے گا خیدبند مرکز میں فیل سب میٹ ہونے کے تقریباً سولہ دن کے اندر اندر آپ کو ڈومیسل ایشو ہو جاتا ہے یہ سکسٹین ورکنگ ڈیز جو ہیں یہ خیدبند مرکز کی طرف سے بتایا جاتے ہیں لیکن عام روٹین میں آٹھ سے دس دن میں ڈومیسل بن جاتا ہے اور وہ آپ کو مل جاتا ہے آپ کو کیسے پتہ چلے گا آپ کا ڈومیسل بن چکا ہے تو اس کے لیے آپ کے موبیل پہ جو آپ نے نمبر لکھوایا وہ میسج آجائے گا خیدبند مرکز کی طرف سے اگر ایسا نہیں ہوتا تو میں نے لنک ڈسکرپشن میں دے دیا ہے جو اپلیکیشن نمبر ہے اس کو ٹریک کر سکتے ہیں آپ کو پتہ چلے گا اس کا سٹیٹس کیا چاہتا ہے آپ لنک پہ جیسے کلک کریں گے تو آپ کے پاس خیدبند مرکز کی اس طرح سے ویب سائٹ شو ہوگی یہاں پہ آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں فارم ڈونلوڈ کر سکتے ہیں ڈومیسل کے لیے اور اس کے علاوہ آپ کی جو ٹوکر نمبر ملے گا جو ٹریکنگ آئی ڈی ہوگی آپ یہاں پہ انٹر کریں گے تو یہاں پہ انٹر کرنے کے بعد آپ اس کو ٹریک کر سکتے ہیں اور یہاں پہ جیسے ہی کلک کریں گے تو آپ کی اپلیکیشن کا سٹیٹس آپ کے پاس آ جائے گا اس کے بعد جب آپ کو ڈومیسل ایشو ہو جاتا ہے ڈومیسل ایشو ہونے کے بعد آپ اس کو کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ آیا یہ ایک اریجنل ڈومیسل ہمیں ملا یا یہ ہمارے پاس کوئی فیک ڈومیسل موجود ہے تو اس کی ویریفکیشن کے لیے میں نے لنک ڈسکرپشن میں دے دیا ہے تو آپ وہاں پہ آئی ڈی کارڈ نمبر اپنا لکھیں گے یا ڈومیسل نمبر لکھیں گے تو آپ کو آٹومیٹیکلی وہاں پہ ویریفائی ہو جائے گا یہ ویب سائٹ ہے ڈومیسل کی ویریفکیشن کے لیے اس کا لنک بھی میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے جیسے آپ اس کو پر کلک کریں گے تو یہ والی ویب سائٹ آپ کے پاس اوپن ہو جائے گی تو اس کے بلکل نیچے یہاں پہ لکھا ہوا ہے آپ پلیز انٹر سین ایسی نمبر اور ڈومیسل نمبر اب یہاں پہ جیسے ہی اپنا شناتی کا نمبر یا ڈومیسل نمبر لکھیں گے اس کے بعد ویریفکیشن کے بٹن پہ پریس کریں گے تو وہ ڈومیسل آپ کا ویریفائی ہو جائے گا یہ تو تھا ویورس آج کی ہماری ویڈیو کا ٹوپک آئی ہوپ کہ آپ سب کو سمجھ آگئی ہوگی کسی کا کوئی بھی پویسٹن ہو تو ہمیں کومنٹس کریں اللہ حافظ